جیسے کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ڈاکٹر کے دورہ سب سے زیادہ پیسکرائب کی جانے والی کریم کون کون سا ہوتا ہے کون سا کریم کس پرکار کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کون سی کریم کس پرکار کی سمسیہ میں لگانا ہوتا ہے اس دوائے کو کتنی بار دن میں لگانا ہوتا ہے کون سی کریم کہاں پر کس سمسیہ میں لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی جان لیتے ہیں جوڑوں کے درد میں اس کریم کو اپلائی کیا جاتا ہے ماسپیسیوں کے کھچاؤ جب بوڈی میں کہیں پر کسی پرکار کا کھچاؤ آ جاتا ہے ماسپیسیوں میں تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی ہاتھ کا درد ہوا آہات کے گھٹنوں کا درد ہوا کمر کا درد ہوا کندے کا درد ہوا پیٹ کا درد ہوا ہاتھ کی ہتیلیوں میں درد ہوا گلے کے سائیڈ میں درد ہوا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بوڈی کے کسی بھی پارٹ میں اگر کسی بھی پرکار کا درد رہتا ہے ہڈیوں کا درد ہو یا پھر ہم کہہ دے ماس پیسیوں سے جڑا اگر کسی بھی پرکار کا درد رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس جل سے یہ کافی زیادہ ڈاکٹر کے دورہ مریج کو دیا جاتا ہے اومنی جل کافی فیمس برانڈ نیم ہے اس کریم کا یہ آپ کو کسی بھی میٹکل اسٹور پر آسانی سے مل جائے گا یہ آپ کو دن میں دو سے تین بار بوڈی میں جہاں بھی آپ کو درد ہے کھچاؤ کی سمسیہ ہے وہاں پر آپ اسے ہلکے ہاتھ سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اگلا کریم ہے ہمارا جیسے کی بیٹنو بیٹ این اور سی جان لیتے ہیں بیٹنو بیٹ این اور سی کریم کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی سیروسس کی کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے ایک جیما کی سمسیہ میں یا بوڈی پر کسی بھی پرکار سے آپ کے پیڑے مکوڈ نے کٹ لیا ہے اس کی وجہ سے اگر انفیکشن ہو گیا ہے وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی داد خاج خجلی کی سمسیہ میں بھی بیٹ نو بیٹ این کریم آپ اپیو کر سکتے ہیں یہ کریم آپ دو سے تین بار دن میں اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سمسیہ ہے جیسے کی اگلا کریم ہے ہمارا کوڈی ڈرم کریم کوڈی ڈرم کریم ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کریم کا اپیوک جیسے کی رنگ وارن کی سمسیہ میں اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر فنگل انفیکشن یعنی اگر کسی کے سریر میں فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی داد خاج خجلی کی سمسیہ اگر کسی کو رہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم آپ دن میں دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اگلا کریم ہے ہمارا بورولین کریم بورولین کریم جان لیتے ہیں کہاں کس پرکار کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اوٹ پھٹنے پر جیسے کی کیا ہوتا دھوپ میں یا ویسے کسی کار اڑوس اگر کسی کا اوٹ چچریہ جاتا ہے یا پھر پھٹ جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لیے بورولین کریم دیا جاتا ہے یا پھر سوکھی سکین پڑ جانے پر سکین پر اگر سوکھا پناہ آ جاتا ہے دردرہہت سکین پہ تب ڈاکٹر کے دورہ بورولین کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اگلا ہمارا ہے کولا ڈریل لوشن کولا ڈریل لوشن کس پرکار کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی دھوپ سے جل جانے پر جیسے کی آپ دھوپ میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کے سکین پر جلن کی سمجھ سے ہو رہی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اسکین سوکھا پناہ آ گیا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن اس پارٹیکولر ایریا پر اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اسکین میں خجلہات ہو رہی ہے پھر کسی کے اسکین پر کسی کارڈواز سے خجلہات ہونے لگتا ہے یا پھر کیڑا مکوڑا کاٹ لیتا ہے اس کی وجہ سے اگر وہاں پر انفیکسن کی سمجھ سے آ جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ لوشن اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ دات خجلی کے سمجھ سے میں بھی یہ لوشن اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ لوشن آپ دن میں دو سے تین بار جہاں پر آپ کے باڈی میں یہ سمجھ سے آئے وہاں پر آپ اس لوشن کو اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھل لیں جیسے کہ اگلا کریم ہے ہمارا لولی کونہ جول کافی اچھا کریم ہوتا ہے جیسے کی اس کریم کا اپیوگ فنگل انفیکشن یعنی اگر کسی کے باڈی میں کہیں پر فنگل انفیکشن رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ لولی کوناجول کریم دیا جاتا ہے اور جیسے کی آپ کے انگلیوں کے بیچ میں اگر کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ لولی کوناجول کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی فنگل انفیکشن میں جیسے کہ اگلا کریم ہے ہماری برنال کریم برنال کریم ڈاکٹر کے دورہ تب دیا جاتا ہے جیسے اگر کوئی جل جاتا ہے یا کسی کارڈב�س وہ کھانا بناتے وقت اگر جل جاتا ہے یا اگر اسے کسی کارڈ honey کہیں پر باڈی میں اگر اسے جل جاتا ہے تو ڈاکٹر کے دورہ برنال کریم دیا جاتا ہے جس سے جہاں پر وہ جلا ہے اس ایریا پر یہ کریم اپلائی کیا جاتا ہے جس سے جو اس کے درد کی سمجھ سے رہتی ہے اور جلن کی سمجھ سے رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے برنال کریم کافی زیادہ ڈاکٹر کے دورہ پیسکرائب کیا جاتا ہے جب کوئی جل جاتا ہے تب یہ کریم آپ دو سے تین بار دن میں اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ جل گئے ہیں جیسے کی اگلا کریم ہے ہمارا ہے ڈینسا کریم میڈینسا کریم جان لیتے ہیں کہاں کس پرکار کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لئے دیا جاتا ہے جیسے کی پائلز کی سمجھے میں جب کسی کو بابا سیر رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کی بھکندر کی سمجھے میں یہ کریم اپلائی کرنے کے لئے دیا جاتا ہے یہ کریم آپ دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اگلا کریم ہے ہمارا کوٹری موکساجول بیٹا میتھا سونیس کریم کا اپیوگ جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں بیجائنل انفیکشن کی سمسطہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ کریم فنگس انفیکشن کی سمسطہ میں اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے جب کسی کو دات خاج خجلی کی سمسطہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم دو سے تین بار دن میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اگلا جیل ہے ہمارا کلینسی کلیر کلینسی کلیر جیل جیسے کی ایکنک اور پیمپلز کی سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی جب کسی کے چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں یا پیمپلز نکل آتا ہے تو اس سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم دن میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں یہ کریم سب سے زیادہ پیمپلز کی سمسہ میں ڈاکٹر مریج کو ایڈوائز کرتے ہیں لگانے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے نزدگی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ اس سے سمپر کر کے دولے کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دو آپ اپنی مرجی سے نہ لیں